اسلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمن امید کرتا ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گی اس ویڈیو کی تھیمنل دیکھ کے آپ لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ مارکیٹ میں کوئی بری خبر آ گئی ہے جی ہاں دوستو بلکل مارکیٹ میں بری خبر آ گئی ہے ایشین ترکیاتی بینک نے ملیر ایکسپریس وے کے لیے جو فنڈنگ دینی تھی اس نے فلحال وہ فنڈنگ پینڈنگ بڑال دی ہے اب وہ چار مہینے میں واپسی ایگری کرتا ہے چھ مہینے میں واپسی ایگری کرتا ہے یا ایک سال ڈیلے کرتا ہے یہ سن گورنمنٹ اور ایشین ترکیاتی بینک پر ڈیپینڈ کرتا ہے سن گورنمنٹ کی ورکنگ اور ایشین ترکیاتی بینک دوبارہ سے کب وہ منظور کرتا ہے یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے جی ہاں دوستو آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت ہے اور ان لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت ہے جن لوگوں نے ملیر ایکسپریس وے کی اناؤگریشن کا خواب دیکھ کر اور اناؤگریشن کی ڈیٹیں سن کر بروکروں سے انویسمنٹ کی تھی اگر آپ نے بھی ملیر ایکسپریس وے آگست میں انویسمنٹ ہو جانی ہے اس لئے آپ نے انویسمنٹ کی تھی تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت ہے اور جن لوگوں نے سال دو سال تین سال کے لئے پلان کیا ہے ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ منصوبہ ہنڈرڈ اینڈ ٹین پرسنٹ کمپلیٹ ہوگا یہ سن گورنمنٹ کی پرویٹی ہے سن گورنمنٹ کو اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے جن بروکر بھائیوں نے اپنی پارٹیوں کو اپنے کلائنٹس کو یہ کہہ کر پلوٹس دلوائے ہیں ملیر ایکسپریس بھی کی اناؤگریشن جزیزن ہوگی اور جن آپ کے پلوٹ کو چارچاند لگ جائیں گے ان بروکرز کو گھبرانے کی ضرورت ہے اور ان پارٹیوں کو بھی گھبرانے کی ضرورت ہے جن پارٹیوں نے پلوٹس اس نیت سے دیئے تھے کہ آگست میں یا سبٹمبر میں اناؤگریشن ہوگی اور ہم جنابی علی دگنے چگنے پیسے کما کر نکل جائیں گے میں نے اپنی کسی بھی ویڈیو میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی کہ ملیر ایکسپریس بھی کی اناؤگریشن ہوگی اور آپ کے پلوٹ کو چارچاند لگ جائیں گے ملیر ایکسپریس بھی نو ڈاؤٹ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے ایک گیم چینجر ہوگا دی اچھے سٹی کے لیے لیکن وہ گیم چینجر ابھی آنے میں دے رہا ہے میں نے اپنی پچھلی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ملیر ایکسپریس بھی آگست میں قیدہ باد لانڈی تک اناؤگریشن ہونی ہے ڈی اچھے سٹی تک کی اناؤگریشن میں ابھی سال دو سال لگیں گے جو لوگ ڈی اچھے سٹی کی اناؤگریشن کا ویٹ کر رہے ہیں ان کو سال سے دو سال لگیں گے اپنی کئی ویڈیوز میں میں نے یہ ذکر ضرور کیا ہے کہ سال میں یا دو سال میں ڈی اچھے سٹی کی مارکٹ ایک بار چل پڑتی ہے آپ کے پلوٹوں کے ریٹ دگنے نہیں ہو جائیں گے لیکن آپ نے جن ریٹوں پر پلوٹ لیا ہوا ہے آپ کو ایک بار نکلنے کا موقع مل جاتا ہے وہاں سے ریٹ پلس ہو جاتا ہے کبھی پانچ لاکھ کبھی دس لاکھ کبھی پندرہ لاکھ بھی ریٹ بڑھ جاتا ہے آپ کو مارکٹ سے نکلنے کا موقع ڈی اچھے سٹی کی مارکٹ میں سال دو سال میں مل جاتا ہے لیکن میں نے ہمیشہ اپنے سب کلائنٹس کو سب انویسٹرز کو یہی مشورہ دیا ہے کہ آپ دو تین سال کی پلاننگ رکھیں ڈی اچھے سٹی میں زیادہ تر اوورسیس پاکستانی جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور ان کا پلان تین سال پانچ سال کا ہی ہوتا ہے وہ جلدی کیے چیز کو نہیں بیچنا چاہتے ہیں تو گبرانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے آپ لوگوں کو کوئی کسی قسم کا پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ لوگوں نے دو سال پانچ سال کی پلاننگ کے مطابق پلوٹ لیا ہوا ہے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو آپ لوگوں کو کسی کی باتیں سن کر اپنے پلوٹ کو پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی خبریں مارکٹ میں مارکٹ کے انویسٹرز کو اور جو کمجور دل کی پارٹیاں ہوتی ہیں جو ہلکی سی بری خبر آنے پہ اپنی چیزیں آنے پونے کر کے بیچ دیتی ہیں ان کو ٹریک کرنے کے لیے بھی ایسی خبریں آتی ہیں لیکن یہ خبر سچی ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں پوری خبر کا لنک بھی دے دوں گا تو آپ اس کو پڑھ بھی لیجئے گا اس میں انگلیش میں بھی پوری ڈیٹیل ہے اور اردو میں بھی پوری ڈیٹیل ہے اب آخر میں بات کرتے ہیں کہ ایشین ترکیاتی بینک نے پاکستان کو ملیر ایکسپریسوے کا یہ پروجیک بنانے کے لیے کتنے پیسے دینے تھے ایشین ترکیاتی بینک نے ٹوٹل فنڈنگ کتنی کرنی تھی جو اس نے روک دی ہے اور وہ کیوں روکی ہے وہ روکی ہے کینسل نہیں کی اب میں آپ لوگوں کو آگے بتاتا ہوں اس ویڈیو میں یہ پروجیکت سین تیس ارب کا ہے سین تیس ارب کا یہ پروجیک ہے جس میں سے چار ارب ایشین ترکیاتی بینک نے دینے تھے سین تیس میں سے چار نکال ہے تو پیچھے تین تیس بچتے ہیں تھرٹی تھری ارب اور صرف چار ارب کی فنڈنگ ایشین ترکیاتی بینک نے دینی ہے اور انہوں نے یہ کتہ ہی نہیں کہا کہ ہم اس کو کینسل کرتے ہیں روک کرتے ہیں اور یہ اٹھاؤ ہم نے دینی ہی نہیں ہے ایسا نہیں ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ کمپلینیں ہمارے پاس آئی ہیں جن لوگوں کے گھروں کے یا فیکٹری کے اوپر سے ملیر ایکسپریس وے گزرے گا ان لوگوں نے ایشین ترکیاتی بینک کو اپلیکیشنز بھیجی ہیں ویب سائٹ پہ انہوں نے کمپلینیں درج کرائی ہیں کہ ہمارا کاروبار ہمارا گھر برباد ہو جائے گا اگر ملیر ایکسپریس وے ہمارے گھر کے اوپر سے گزر جائے گا تو لہٰذا آپ اس پہ نظر سانی کریں اور اس پروجیک کو آپ روک دیں یا اس میں ترمیم کریں ایشین ترکیاتی بینک نے پاکستان کو سن گورمنٹ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی پرویٹی ہے یہ پروجیک سن گورمنٹ کو ایشین ترکیاتی بینک نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں یا ان لوگوں کو منہ لیا جائیں یا پھر اس کے انٹرچینج اور اس کا روٹ چینج کیا جائیں اگر وہ لوگ مان جاتے ہیں ویری گوڈ آپ ہمیں اطلاع دے دیں ہم پھر سے اس پہ گور کر لیتے ہیں ہمارے فیصلے پہ اور ہم فنڈنگ کب سے کرنی ہے اس کی کوئی ڈیٹ یا اس کا کوئی طریقے کار جل سے جل دوبارہ سے نکال دیتے ہیں اگر آپ لوگوں کو انٹرچینج اور اس پروجیک کے روٹ چینج کرنے ہیں تو نئی سمری بنا کر ہمیں بھیجیں اور ہم آپ کو اس سمری کے اوپر اپروول دے دیں گے لیکن کوئی بھی متاثرین نہیں ہونے چاہیے ہمارے پاس کمپلینٹس نہیں ہونی چاہیے پھر ہی ہم آپ کو فنڈنگ کر سکیں گے یہ جناب علی اس میں مسئلہت آئی ہے اور اس میں آپ لوگوں کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے پانچ سال تین سال کی پلاننگ کے مطابق لیا ہے اور میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے یہ ڈی اچے ہے اور پھر پاکستان ہے پاکستان میں ایک چھوٹا موٹا کوٹ کا کیس چل جاتا ہے تو اس میں کئی سال لگ جاتے ہیں تو یہ اتنا بڑا پروجیک ہے آپ دیکھیں اس وقت موٹر وے سکھر سے لے کر کے اسلام آباد تک بنا ہوا ہے لیکن لہور تک ہی کمپلیٹ ہوا ہے جو کہ موٹر وے سکھر سے لہور تک بنایا ہے اسلام آباد والا تو پرانا بنایا ہوا ہے موٹر وے جو ہے وہ سکھر سے ہیدرباد تک نہیں بن سکا بھی تک وہاں پر بھی یہی ڈشپیوٹ چل رہے ہیں بہت سارے یہاں کے سن کے لوگ ہیں جن کی زمینیں اس موٹر وے کے بیچ میں آتی ہیں اور وہ اپنی زمین اپنے ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتے اس لیے موٹر وے بھی ڈیلے ہے اور ملیڈ ایکسپریس بھی بھی ڈیلے ہے ڈیلے ہوگا ختم نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ جی پروجیک ہی نہ بنے تو دیر سویر ہے اندھیر نہیں ہے آپ لوگ نے پوجیٹیو رہنا ہے نیگٹیو ہو کے مشکل سے پیسہ کمایا ہوا پھینک نہیں دینا ہے آپ لوگوں نے سٹرونگ رہنا ہے اس مارکٹ میں چینج ضرور آئے گا اور جلدی آئے گا فور دا ٹائم بینگ پینک ہونے کے ضرورت صرف ان لوگوں کو ہے جنہوں نے اپنی پارٹیوں کو سبز باگ دکھایا تھا چودہ اگست دو ہزار تئیس کا صرف ان لوگوں کو پریشان ہونے کے ضرورت ہے اور کسی کو بالکل پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا سب کے لیے آپ کے لیے میرے لیے اور تمام لوگوں کے لیے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولی گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ